آخری بات یہ کہ شوال ہے تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال جس آدمی نے رمضان رکھا اور پھر رمضان کے روزے رکھے پھر چھے روزے شوال میں رکھے کانا کا صیام دہر وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا یہ حدیث شریف ہے کہ چھے روزے شوال میں رکھ لیں اس کی وجہ دو دیگر روایات بھی ہیں میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے تو میں نے فجر کی نماز کے اندر وہ ساری روایات سنائیں جو شوال کے روزوں کے بارے میں حدیثی کتابوں میں آتی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ کہ جو آدمی کوئی نیکی کرے گا اس کو دس گنہ عجر ملے گا تو ایک مہینہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو یہ کتنے ہو گئے دس مہینوں کے روزے ہو گئے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ دس کے بدلہ دس کا عوض ملے گا تو ایک مہینے کے روزہ دس مہینے کے برابر ہو گیا باقی دو مہینے رہ گئے تو چھے روزے جس نے شوال کے رکھے تو اس کو دس سے ضرب دیں تو وہ ساٹھ دن ہو گئے دو مہینے یہ ہو گئے تو یہ دو مہینے اور دس مہینے ملا کر پورے سال کے روزے کا ثواب ہے اس کے دو تین فائدے میں آپ کو بتاؤں ایک تو پورے سال کے روزوں کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں ہم سے جو کمی گتا ہی ہو جاتی ہے کمی گتا ہی ہو جاتی ہے روزہ چھوڑنا نہیں روزہ رکھ کر جو کمی گتا ہی ہوتی ہے مدر روزہ رکھ کر غیبت ہو گئی روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا روزہ رکھ کر پوری عبادت نہیں کی تو روزے کے اندر جو کمی گتا ہی ہوتی ہے یہ اس کی تلافی کرتے ہیں شوال کا جو روزے ہیں اس سے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرائز کی کمی کی تلافی نوافل کرتے ہیں تو یہ روزے نفلی ہیں نفلی روزے ہیں سنت ہے نفل ہے لیکن یہ فرائز کی کمی گتا ہی کی تلافی کرتے ہیں تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک عمومی اصول ہے کہ انسان کی جو چیز قبول ہو جاتی ہے اس کو اس کی توفیق زیادہ مل جاتی ہے شوال کے روزے رکھنے کا مطلب ہی ہے کہ اس انسان کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے اس لیے اس کو نفلی روزوں کی توفیق مل گئی جس آدمی یہ توفیق ایک علامت علماء نے بیان کی ہے کہ انسان کا جو عمل قبول ہوتا ہے اس عمل کی مزید توفیق اس کو مل جاتی ہے یہ پچھلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے تو اس لیے شوال کے چھے روزوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے